آسمان کی فضاؤں میں پاک فضائیہ کی حکومت قائم تھی جب بھارتی فوجی جرنل بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا پاک فضائیہ کی عظمت کا نشان کون 1965 میں جب پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے کی جتوجہد میں مصروف تھا تو اسے اپنی بقاہ کے لیے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن سے مقابلہ کرنا پڑا کیونکہ جنگ ستمبر میں بھارتی فضائیہ کو عددی اور تقنیقی ہر لحاظ سے برتری حاصل تھی بھارت کے پاس 476 لڑاکہ اور 60 بمبار تیارے تھے جبکہ پاکستان محض 104 لڑاکہ تیارے اور 26 بمبار تیارے رکھتا تھا اس کے باوجود پاکستانی ہوا بازوں کی پیشہ ورانہ مہارت نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا دنیا آج بھی پاکستانی سپوتوں کی جرت و بہادری پر حیران ہے تیز و تند ہواوں کے مخالف دشمنوں کے چنگارتے جہازوں پر عقابی نظر رکھنا اور پھر پلک جھپکتے ہی ان کو خاک کا ڈھیر بنا دینا ہمارے جوانوں کا وہ کارہائے نوایا تھا جسے دیکھ کر ہمالیا کی چوٹی بھی حیران و ششتر رہ گئی پاک فضائیہ کی اس بے مثال کارکردگی کے پیچھے ایک ایسا لیڈر تھا جس نے انہیں مقابلہ کرنا اور دشمن کو چت کرنا سکھایا وہ شخصیت تھی ائر ماشیل نور خان نور خان بائیس فروری انیس سو تیز کو سابقہ اٹک اور موجودہ زلہ چکوال کی تحصیل طلع گنگ کے نواہی علاقے تمن میں پیدا ہوئے انہوں نے جنوری انیس سو اکتالیس میں بریٹش انڈین ائر فورس میں کمیشن حاصل کیا تیز جولائی انیس سو پینسٹ سے انیس سو انتر تک وہ پاکستانی ائر فورس کے کمانڈر انچیف رہے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں نور خان نے انتہائی بہادری کے ساتھ دشمن افواج کا مقابلہ کیا وہ اگست انیس سو انتر میں مغربی پاکستان کے گورنر بنے انہیں ان کی خدمات کے سلے میں ستارہ جررت اور حلال جررت سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ انہوں نے حلال شجاعت حلال قادعظم اور ستارہ پاکستان کے اعزازات حاصل کیے وہ ہاکی میں چیمپینز ٹروفی ٹورنمنٹ کے بانی تھے نور خان انیس سو پیچاسی سے انیس سو اٹھاسی تک قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے انہوں نے بارہ دسمبر دوہزار گیارہ کو وفات پائی تیس جولائی کو قیادہ سنبھالنے کے بعد ائر ماشرل نور خان اگلے دن اس وقت پار فوج کے کمانڈر انچیف جنرل موسیٰ سے ملنے گئے جنہوں نے آپریشن جبرالٹر شروع کرنے کی تصدیق کی آپریشن جبرالٹر کی منصوبہ بندی اجلت میں اور آغاز اس سے کہیں زیادہ اجلت میں کیا گیا خطرناک پرواز تھی اس کی حساسیت کے پیش نظر ائر ماشرل نور خان ونگ کمانڈر زاہد بٹھ کے ہمراہ سی ون تھرٹی پر خود گئے انہوں نے ماون ہوابازوں کی حیثیت سے پرواز کی تاکہ اسے دیگر پروازوں میں درپیش خطرات اور مشکلات کا خود مشاہدہ اور اندازہ کر سکے صرف یہی نہیں بلکہ کچھ پرخطر مہمات میں کمانڈر ائر فورس نور خان نے خود بھی حصہ لیا اور ایسی روشن مثالیں قائم کی کہ پوری ائر فورس کے اندر جوشو جذبہ بھر گیا پینسٹ کی جنگ کے دوران ائر ماشرل نور خان نے جنرل موسا پر بھروسہ کرنے کی بجائے کشمیر کے افق پر اُبھرتے ہوئے توفان کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنے ذاتی تذیعے کے مطابق ائر فورس کو ہائی الٹ کر رکھا تھا تاکہ اچانک جنگ کی صورت میں ائر فورس اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے حالات کے پیش نظر نور خان نے آئی کور کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور کمانڈر جنرل رانہ سے استفسار کیا کہ کیا ان کے دستوں کو ائر فورس کے تحفظ کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ دریائے تویی کے کنارے کھلے آسمان کے نیچے موجود تھے جنرل نے جواب دیا کہ بھارت جنگ میں تیزی سے بچنے کے لیے اپنی ائر فورس کا استعمال نہیں کرے گا جو ہی ائر ماشرل نور خان وہاں سے روانہ ہوئے بھارتی ائر فورس نے جنرل رانہ کے فوجی دستوں پر حملہ کر دیا بھارتی ائر فورس نے پتھان کورٹ کے اڈے سے پانچ پانچ منٹ کے وقفے سے کل بارہ لڑا کا ومپار تیارے اپنے دستوں کی فضائی مدد کے لیے بھیجے لیکن لیفٹیننٹ ہربک شنگ اور جنرل جوگندر سنگھ کی ڈائریوں کے مطابق ان جہازوں نے اپنے ہی فوجیوں پر بمباری کر دی جس نے ان کو کافی نقصان پہنچایا ائر مارشل نور خان کی قیادت میں پاک فضائیہ کا ردعمل فوری اور تیز تھا پی اے ایف کے نمبر ایک لڑا کا پائلٹ سرفراز رفیقی اور امتیاز بھٹی نے چار بھارتی ومپار جہازوں کو للکارا اگلے دو تین منٹ کے اندر سرفراز نے دو بھارتی جہازوں کو مار گرایا تیسرے کو امتیاز بھٹی نے شکار کر لیا اور چوتھا گولیاں کھا کر لنگڑاتا ہوا واپس بھاگ گیا جبکہ پانچوان اس سے پہلے انٹی ائر کرافٹ گن کا نشانہ بن چکا تھا بریگیٹی ائر امجد چودری نے میدان جنگ سے پیغام دیا کہ پی اے ایف کے لڑا کا جہازوں کی شاندار کارکردگی نے ہمارے حسلے اور ولولے کو جوان کر دیا اور ہمیں بھارتی فضائیہ کے حملوں کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں رہی بھارتی ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈنگ آفیس جنرل جوگندر سنگھ نے پاکستانی فضائیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آسمان کی فضاؤ میں پاکستان ائر فورس کی حکومت قائم تھی یہ ائر ماشل نور خان کی جارہانہ حکمت عملی اور بصیرت ہی تھی جس نے پاک فضائیہ کو پیش کی طور پر الٹ کر رکھا ورنہ شاید آج نتائج مختلف ہوتے ان کی ذرقیادت ہمارے ہوابازوں کے کارنامے اس قدر تلسماتی تھے کہ جب ایم ایم عالم نے پانچ دیارے ایک ساتھ مار گرائے تو پہلے نور خان نے ماننے سے انکار کر دیا لیکن جب اس کا نامے کی تصدیق ہوئی تو انہوں نے ایم ایم عالم کو شاباشی دی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج